حسن صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرے جبکہ اخباری خبر کے مطابق پی ٹی آئی کے سینر رہنما شہریار افریدی کا کہنا ہے کہ صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات چاہتے ہیں سچی بات ہے یار میں کو روایتی کسی بیٹی باتیں کرنے والا آدمی نہیں ہوں بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے پاکستان میں ایک ہی آرگنائیسٹ ایک ہی قابل اعتبار دارا ہے اور میں آپ سے نہیں جب سے الیکٹرونک میڈیا اس سے پہلے کولم تھی یہ ایک وچھ پڑکاناتی یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پہنچ مدربہ ہانکھ نہ اٹھا کے دیکھیں وہ ان کی طرف اگر یہ اپنے کام کر رہے ہیں ان کو مجھ سے آپ سے کروڑ گناہ بہتر پتا ہے کہ یہ سارے ٹھگ ہیں ان کو پتا ہے ان کے دلوں میں ان کی ذتوں نہیں سکتی میں چند نام اتنے احترام سے لیتا ہوں آج بھی میراج خالد صاحب مجھے پتا ہے جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے یہ تو سارے شکاری ہیں اچھا اب جو لوگ میٹر کرتے ہیں جن کی بات پہ اتبار کیا جا سکتا ہے جن کی زمانت قابل اتبار اب بات تو انہی سے بنتی ہے یہ تو آلسو رینٹ ٹائپ یہ تو پاور پلے کے گندے سے مطلب یہ جوزب ہیں یہ تو کینسر کینسر کی طرح ہے پاکستان کے جو اوورال جو پولیٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ہے نہیں ڈیموکرسی آپ کی ڈیموکرسی نہیں ہے ابا جی آگئے چاہتاڑی آگئے تایہ جی آگئے ماما جی آگئے سوسر آگئے پنویا آگئے سالی آگئی بیبے آگئی یہ کیا ہے یہ تو you call that ڈیموکرسی تو کشن بھی نہیں آتی لوگوں کو جمہوریت کا یوں کڑی جمہوریت ہو مجھے بتاؤ تو صحیح اور سیاست ایسے ہوتی ہے وہ جارج واشنگٹن جیسے لوگ یار بس کرا مجھے ریسٹ کرنے تو بس میں کھیتی بڑی کروں گا موچ کروں گا وہ گئے تھے ایک سینٹس کے پاس یہودی انہوں نے کہا آگئے ہمارا اسرائیل یا پتا ہے انہوں نے کہا یار بات سنو یہ کام تو کوئی بھی للو پنجو کر لے گا میرے والا کام کون کرے گا یہ کون لوگ ہیں ناکام ترین لوگ کوئی qualification exceptions چند ضرور ہیں کوئی ککھ نہیں آتا جسے وہ گھس جاتا ہے چھتر بھی کھا لے گا پولے بھی کھا لے گا خوش آمد بھی کر لے گا اکینا تکینا چکیان یہ total ان کے ساتھ کون بیٹھے دوسری بات ایک تریجری ہے ان کی تریجری کیا ہے جن کو چور چور کہہ کے وہ یہاں تک پہنچے اور یہ بکواس ہے کہ جی وہ انہوں نے یوں وہ وائبل جب تک نہیں ہوتا کوئی کسن ہاتھ نہیں پواندہ ہاتھ پواندہ ایک مطلب ہے ایک پند ہے میرے پاس ایک من کی آپ تب میں نہیں مدد کرو گے پتا ہوگا کہ یہ بھی اٹھا سکتا ہے اب آپ total چکتے نہیں تسی ہیں وائبل جب تک آپ نہیں ہوتے کوئی آپ کو موہ نہیں لگاتا یہ جو پی ٹی آئے پر ازام لگا رہے ہیں چھچو رہے ہیں یا یہ جاہل ہیں اب وہ اگر ہی نہیں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کا اپنا جواز ختم ہو جائے گا پی ٹی آئے کی مقبولیت دیکھو بات سنو وہ آہستہ آہستہ پولٹیکل پارٹی بنی اور وائبل ہوئی اس کے بعد مینار پاکستان ہوا اس میں اگر کسی نے ہاتھ بٹایا ہوگا ان کا تو وائبلیٹی کے بعد یہ یاد رکھنا اور وائبل کیوں ہوئے لوگ انہوں نے موہ نہیں لگایا ہے امران خان کو شروع کے کئی سال پھر لوگوں کے اندر ان لوگوں سے نفرت بڑھتی گئی ایک نسل اور جوان ہو گئی اور ان کو سمجھ آگئی ہے سب ٹھک ہیں فرڈی ہیں پھر ان کا رجحان وجبوے میں امران بہت سوچی ینگر ورلڈ کا بھی نیا شوکت خانم بھی نیا نمل شمیر یہ سارا تب تو کسی نے موہ نہیں لگایا ہے سیاست میں پھر کیا ہوگا is it he genuinely popular یہ popularity اس کی کیا ہے ان سے نفرت کا رد عمل ہے وہ میرا ان کے ساتھ بننے سانجھیے ہیں پی ٹی آئی زیرو تھی کرال کر رہی تھی رینگ رہی تھی میں تب بھی ان کے خلاف تھا نہ میری پیپلز پارٹی سے بنی نہ ان سے بنی وجہ کیا ہے میری کوئی آبائی دشمنی ہے ان کے ساتھ ہماری کوئی زمین سانجھی ہے کزاد برادری کا مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں ہے چونکہ جو جس نتیجے پہ لوگ چند سال پہلے پہنچے اس میں میں تیتیس سال پہلے پہنچ گیا تھا کہنا جب تک یہ مقروعات سے جاننی چھوٹی پاکستانی عوام کا کوئی مستقبل نہیں اور ملک صرف عوام ہوتے ہیں قتم باقی سب آنے جانے والی چیزیں ہیں تو پی ٹی آئی کی مقبولیت تو ان سے نفرت اور فاصلے کا نتیجہ ہے اب ہم ان کو آزما آزما کے تنگ آگیا ہے اور پھر پی ٹی آئی نے ٹیک آف کیا تو پی ٹی آئی چوچی ہے کدرے کے بے وکوف ہوں گے ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ فاصلے اور نفرت کے نتیجے میں ہم مقبولیت کی میراج پہ پہنچے ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں تو نتھا سنگھ اور پریم سنگھ ماننینڈی سیم ٹھنگ کروما داغرم مجھے کہا اعتراض ہے بھائی میرا لینے دینا کسی سے کوئی نہیں ہے ملک خوشحال ہو بس آپ ذاتی طور پر زندگی میں جتنی مرضی توف چلا لو جتنی مرضی کامیابی حاصل کرو باہر نکلو گے ڈپریشن ہوگا مایوسی ہوگی دکھ ہوگا گندے مندے میلے کچالے چیرے ٹوٹے چھتر پٹے کپڑے کیا ہیں آپ کی ذاتی سکسس کی کوئی حیثیت نہیں اس ملک میں اگر آپ انسان کی اولاد ہیں مرتا ہے آدمی کس جرم ہے بھائی ایون ایف یو میک ایٹ یور افیلیئر تمہارے اردگرد بھوگنا اگنا آچ رہی ہے میں ویسٹ پہ جب کبھی کوئی اس طرح کو کچھ چیز ان کی موویز میں ہی بہت چھوڑو میں سڑکوں پہ دیکھتا ہوں یار خوبصورت خوشحال لوگ خوش لباس لوگ کتنا یہ وہ ویسٹ میں جاؤں کمینوں کی طرح سڑتا ہوں میں ان سے سڑتا نہیں میں اس بات پہ سڑتا ہوں کے پروردکار ہم اسلامی بھی ہیں جمہوریہ بھی ہیں پاکستان بھی ہیں گندگی کے دھیروں کی پیدا بار شکلیں اجڑی ہوئیں آنکھیں بیران بیٹھ جائیں بیٹھیں ان کے ساتھ جب جو میٹر کرتے ہیں لانگ ٹرم پلان سیدھا سادھا کو کام اور یاد رکھو سیدھا کام اور یاد رکھو پاکستان میں اس لیے بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آتا کہ یہاں کوئی کنٹینیوٹی ہے ہی نہیں لانگ ٹرم چیز ہی کوئی نہیں کام اس کم ٹین ٹو فیفٹین یئرز یاد رکھنا وجہ کیا جب تک اب تم ایک نئی نسل نئے حالات میں نئے محول میں نئے سٹینڈرز کے ساتھ پروان نہیں چڑھاؤ گے وی اب نو فیوچر اس کے لیے منموم ففٹین یئرز جو بچہ آج پانچ سال کا ہے جب تک وہ میدان میں آئے گا میرا کی زینے کیا سمارنا یا بگاڑنا میرا تو مگی کے یہ جو نسلیں پھر رہی ہیں سڑکوں پہ آٹے کی لائنوں میں لگے یہ کون ہے ان کا کیا بگاڑ لوگے تم اب ٹین ٹو ففٹین یئرز پانچ سال کے بچے کو ماں بن کے سٹیٹ گود لے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اس لیے چھوڑو مذاکرات کرنے پھر کچھتے ہیں سسم چلتا رہا ہے تاکہ ان کے بھی ٹلے لگے رہے ہیں چلو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نیکس سوال کی طرف آتے ہیں ساسا صاحب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اور اس کی کمپین بہت آرگنائزڈ ہے آپ کا کیا خیال ہے بلکل احمقانہ خیال ہے بلکل بچگانہ گھٹیا خیال ہے اور جن کی پارٹی آرگنائز نہیں اب تو چلو جی ان کا پارٹی کا لیڈر انتر ہے تو جبار تھا تب تب کو سرپیر تھا یہ اتنا بڑا کمپلیمنٹ دیتے ہیں ڈیوکوب پوری دنیا میں پھیلا ہوا میڈیا اس کو آئی سالا آرگنائز کر رہے ہیں نہیں بھئی ہر بندہ اپنے طور پر لگا ہوا ہے اوہی آرگنائزیشن کی تحمت ہی آرگنائزڈ ہونے کی تحمت پاکستان میں کچھ بھی آرگنائز نہیں ہے سوائے آرگنائز پورسز اور پاکستان پاکستان میں کوئی چیز آرگنائز نہیں ہے ہمارا تو مساجد کا ہی سرپیر نہیں سمجھ آتا جہاں جس کا دل کرتا ہے نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بھائیں دیکھتے ہیں اتنی سی کمیونٹی ہوتی ہے چھوٹی سی ہماری گیٹڈ کمیونٹی ہے بہت چھوٹی ہے تین تین مسجدیں ہیں بیک وقت ازان سمجھ نہیں آتی بندہ کہتا ہے پروردکار میں کدھر ٹکر ماروں خوبصورت چیز ہے میں کل پرسوں کہیں دیکھ رہا تھا خدا کی قسم جیسے بندہ کنی نیند آنے لگے اتنی خوبصورت کوئی چیز آرگنائز نہیں ہے کوئی چیز ڈسپلنٹ نہیں ہے ایک ادارہ ہے اب جو بات آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کیمپین اور سوشل میڈیا تو پوری دنیا میں لگے ہوئے لوگ جوڑا جتھے بیٹھا ہے وہ بچھوں سے کسی نے پوچھا بات سن بھائی تمہتنے سارے جا رہے ہیں تو ہنے میں سردار کون ہے تو بچھوں نے کہا جس کی پوچھ پہ ہاتھ رکھو گا وہی سردار ہے تو یہ سارے اپنے سردار ہیں اورگونایز اتنا بڑا کمپلیمنٹ دے رہا ہے اور پی ٹی آئی کو جو اپنے پیک پہ اورگنائز نہیں تھی اب اورگنائز ہونا ہے وہ ان کے ٹاپ کا ہر بندہ تو ایک دوسرے کو چک پڑ دا ہے دنیاں وڑ رہنے ہیں چونٹیاں وڑ رہنے ہیں تو سوشل میڈیا بڑا ہے یار اتنے اللہ اورگنائز لوگ وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے سوشل میڈیا ان کا جو دل کر دا ہے وہ دب بھی آ رہے ہیں بس ختم ہو گئی بات کچھ بھی نہیں یہ اورگنائز ہے اور فلانہ ہے پاکستان میں کچھ بھی دیکھو بات سنو یہ کیا ملک ہے پلسیے ڈرونوں کے ذریعے انٹائر نور کارٹیکس والوں کی بات کر رہا ہوں ڈرونز کے ذریعے مناشیات بیشتے پکڑے جاتے ہیں ممتہن یا جو بھی ہیں مامے خان وہ امتحانی مراقض بیشتے ہیں ایم پی ایس کی گاڑیوں میں کچھے کے ڈاکووں کو اسلح ملتا ہے اسمبلیاں تمہاری کتنی اورگنائز ہیں بتاؤ تمہارا کیا اورگنائز ہیں یہ جن کی نجکاری کرنی ہے یہ صرف ایک وجہ سے اورگنائز نہیں تھے آبارات یہ ادارے بڑھ گئے چھے رفزل مرود تھے کیا ہے ایک جملہ وہ بولا ہے ہانٹ کرتا ہے مجھے کدھر گئے وہ لوہ ہی کھا گئے تم سٹیل مل کے ساتھ کیا ہوا کیا ہوا میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا لوہ گریٹ پیپل ٹو فلائے ویٹ ٹی آئے کدھر تیل میں گورا دے گیا تھا برنہ ہمیں آج بھی وہ کی چٹی کوڑی میں وکیلہ تیری ہی جہ پہلی پیشی یار چھوٹے جائے چٹی کوڑی تے پھر رہے ہوں دے یار کو خدا کا خاف کرو جو گورا دے گیا وہ بھی نہیں سمال سکے اگرکلچر یونیورسٹی کے درخت بیج کھائے تم لوگوں نے میرے شہر کی اگرکلچر یونیورسٹی لائلپور کی بات کرنا ہوں فیصلہ بات کی نہیں تنظیم یہ مطلب تنظیم اور پی ٹی آئے سبان اللہ بھائی بات کرنے سے پہلے سوچت سوچت بھی کوئی گئی